اسلام علیکم کیسے آپ سر والحمدللہ میں بھی ٹک ٹاک اور جی آج میں بہت ہی یمی سا دلیا تیار کر رہی ہوں گندم کا دلیا جو کے غزائیت سے برپور ہے آپ اس کو کسی بھی ٹائم کھا سکتے ہیں لیکن اگر آپ اس کو ناشتے میں بریک فرسٹ میں استعمال کریں تو بہت ہی مفید ہے ہمارے دماغ کے لیے ہمارے دل کے لیے تو جی رسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جی میرے پاس ایک کپ ہے گندم کا دلیا یہ چکی سے مل جاتا ہے یا ویسے بھی آپ کو کسی بھی سٹور سے یہ دلیا جو ہے نا وہ تیار مل جائے گا تو ہم اس کو اچھا ساتھ صاف کریں گے اور اس کو میں پانی میں دھولوں گی اچھی طرح سے اور پھر نیم گرم پانی میں اس کو بھگو کر رکھ دوں گی ایک گھنٹے کے لیے یہ دلیا کی رسپی کی مجھے ریکویسٹ آئی تھی کہ آپ یہ رسپی شیئر کریں تو اس لیے میں رسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت تھی مذہب دار سا دلیا بنانے کی تو یہ دیکھیں جی ایک گھنٹہ میں نے اس کو بھگو کر رکھ دیا اب اس کو ہم اچھی طرح سے پانی جو ہے نا وہ سارا نچوڑ دیں گے اس کا اور اب ہم کیا کریں گے ایک دیکچی ہے میرے پاس اس کو میں میڈیم ٹو لو فلیم پر رکھوں گی اور اس دیکچی میں نا میں ایڈ کروں گی ون ڈیو سپون دیسی گی یہ پانی ہم سارا اس کن چھوڑ لیں گے تو جی اس دیکچی میں میں نے ایڈ کیا ون ڈیو سپون دیسی گھی اور اس گھی کو ہم گرم کریں گے ہلکا سا اور اس میں ایڈ کر دوں گی چھوٹی الائچی سبز الائچی اس میں میں ایڈ کروں گی اور اس کو میں کوئی 30 20 سیکنڈ اس کو فرائے کر لوں گی اس گھی میں ہیٹ جو ہے نا میڈیم ٹو لو رکھنی ہے سٹارٹ میں پھر ہم میڈیم ٹو ہائے کریں گے لیکن ابھی ہم الائچی کو اور دلیا کو فرائے کریں گے دیکھیں الائچی جو ہے نا وہ ہوگی فرائے تھوڑی سی اور اب ہم وہ جو دلیا بھی ہو کے رکھا ہوا تھا نا اس کو اس میں ایڈ کر دیں گے اور اس طرح اس دو منٹ اس کو فرائے کریں گے دلیا کو دلیا جو ہے نا بھی ہونے سے یہ بری جلدی پر سکتا ہے پہ لے بھی ہو کے رکھنے سے اگر آپ چاہیں تو اس کو دو جو بھی ہو کے رکھ سکتے ہیں تو میں کبھی دو جو بھی ہو لکتی ہوں کبھی اس کو پانی میں بھی ہو لکتی ہوں تو یہ دلیا کو ایک سے دو منٹ ہم نے فرائے کیا اور اس میں ہم ایک لیٹر دودھ ایڈ کر دیں گے اچھا جب ہم دلیا اس میں ایڈ کرتے ہیں نا تو وہ تھوڑا سا نیچے لگ جاتا ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا اس طرح اس میں چمچ چلاتے جائیں گے اور اس کا جو نیچے دلیا لگ گیا ہے نا وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا اور جو اس میں گٹلی ہے نا وہ بھی ہم ہتم کر دیں گے جیسے جیسے اس میں چمچ چلائیں گے گٹلی جو نا وہ ختم ہوتی جائے گی تو اس کا جو پکانے کا ٹائم ہے 30 منٹ میں یہ دلیا ہو جاتا ہے تیار تو جی یہ دیکھیں اس میں تھوڑی تھوڑی گٹلی ہے میں اس میں چمچ چلاتی جاؤں گی اور وہ گٹلی جو نا ہتم ہوتی جائے گی یہ اس کو پکتے ہوئے تقریباً 10 منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو مزید تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میں نے اور اس میں کیا کیا ایڈ کیا اب اس میں چمچ چلا 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 کر ہم اس کو پکائیں گے تاکہ دلیا جو نا نیچے پہ اندے پہ نہ لگے کیونکہ اگر دلیا نیچے لگیا تو اس کا سایا ٹیسٹ حراب ہو جائے گا تو جی یہ وینیل ایسنس ہے میرے پاس یہ اس میں میں ایڈ کروں گی بڑا اچھا سا اس میں ٹیسٹ آئے گا نا یہ ہے سیکرٹ اس کا تو اس میں میں نے ہاف ٹی سپون وینیل ایسنس ایڈ کیا اور ہاف کپ میں نے اس میں شوگر ایڈ کی اچھا شوگر جو ہے نا وہ آپ اپنی پسند سے اس کی کوئنٹی جو نا کم زیادہ کر سکتے ہیں تو اس میں میں نے شوگر جو نا وہ اینڈ پہ ایڈ اس لیے کیا ہے کہ یہ جو دلیا ہے نا یہ جب شوگر ہم میٹھا ایڈ کر دیں گے نا تو یہ پھر گلتا نہیں ہے جلدی سے تو اس لیے یہ دلیا اب کافی حد تک گل چکا ہے یہ اس کو پکتے ہوئے ٹونٹی منٹ ہو گئے ہیں اور اب ہم اس کو مزید ٹین منٹ پکا لیں گے اور اس کو ایسے ہی تھوڑی تھوڑی دیر بعد نہ ہلاتے رہیں گے یہ دلیا جو نا اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں بہت ہی مفید ہے تو اس لیے آپ اپنی گزا کا حصہ اس سے ضرور بنائیں اور اس کو ناشتے میں استعمال کریں تو میں تو ویسے بنا لیتی ہوں رات کو اور صبح ناشتہ میں دلیا کا ہی زیادہ تر کرتی ہوں اور اس میں میں نہ دہی دال کر پھر کھاتی ہوں تو میری بھابی جو نا وہ بڑا ہستی ہیں کہ یہ دلیا کے ساتھ اس کا کیا کومبینیشن ہے تو آپ لوگ بھی ضرور ایک دفعہ ٹرائے کرے گا دہی اور دلیا بڑا مزاتا ہے تو جی یہ دلیا جو ہے نا بس پکنے کو تیار ہے بس تقریباً پانچ منٹ اور اس کو ہم پکائیں گے اس کے بابلز یہ دیکھیں بننا شروع ہو گیا نا تو یہ دلیا جو ہے پک گیا ہے تقریباً تو اب ہم سرف کریں گے آپ اس کو نٹس کے ساتھ سرف کریں بڑا مزہ آئے گا اور جی یہ دلیا جو ہے نا وہ جب دودھ اور دلیا ایک جان ہو جائنا تو تب سمجھیں دلیا ہمارا پک چکا ہے تیار ہو چکا ہے دلیا تھنڈا ہو گیا میں اس کو باول میں نکالوں گی اور اس کے اوپر نٹس وغیرہ لگاؤں گی آپ کے پاس گھر میں جو بھی نٹس ہیں آپ یوز کر سکتے ہیں تو جی آج کی ویڈیو آپ سب کو کیسی لگی ریسپی اچھی لگی تو اس کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں میرے چینل پر نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے خوش رکھے عباد رکھے مجھے بھی اپنے دعاوں میں یاد رکھئے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر نئی ویڈیو کے ساتھ ملوں گا